اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں تم اپنے رب کی کرپا سے مجنو یعنی انمادی نہیں ہو اور یقیناً تمہارے لیے ایسا بدلہ ہے جس کا سلسلہ کبھی سماپ تو ہونے کا نہیں اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو جلد ہی تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون یعنی انماد میں کرست ہے تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں اتح تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم جھکو تو یہ بھی جھکیں ہرگز نہ دبو کسی ایسے ویکتی سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہین آدمی ہے تانے دیتا ہے چگلیاں کھاتا پھرتا ہے بھلائی سے روکتا ہے ظلم اور زیادتی میں حد سے آگے بڑھ جانے والا ہے بڑا دوراچاری ہے اتیاچاری ہے اور ان سب دوشوں کے ساتھ ادھم ہے اس کارن کی وہ بہت مال اور سنتان رکھتا ہے جب ہماری آیتیں اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے سمیوں کی کہانیاں ہیں جلد ہی ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے ہم نے ان مکہ والوں کو اسی پرکار آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صویرے ضرور ہی اپنے باغ کے پھل توڑیں گے اور وہ کوئی چھوٹ نہیں رکھ رہے تھے رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی اور سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کی ایسی دشاہ ہو گئی جیسے کٹی ہوئی فسل ہو صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو صویرے صویرے اپنی کھیتی کی اور نکل چلو اتحوے چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے چاتے تھے کہ آج کوئی مہتاج تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح صویرے جلدی جلدی اس طرف وہاں گئے جیسے کی وہ پھل توڑنے کی سامرثی رکھتے ہیں مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں نہیں بلکہ ہم ونچت رہ گئے ان میں جو سب سے اچھا آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب واسطہ میں ہم گناہگار تھے پھر ان میں سے پرتیک دوسرے کو ملامت کرنے لگا آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے اسمبھو نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے اچھا باغ پردان کرے ہم اپنے رب کی اور رجوع کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ اس کو جانتے یقیناً عیشور سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں نعمت بھری جنتیں ہیں کیا ہم آگیاکاریوں کی حالت اپرادیوں کیسی کر دیں تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یا پھر کیا تمہارے لیے قیامت کے دن تک ہم پر کچھ پرن ایوام پرتگیائیں صدھ ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کی زمانت لیتا ہے یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ ساجیدار ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان ساجیداروں کو اگر یہ سچے ہیں جس دن کٹھن سمیہ آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی ذلت ان پر چھا رہی ہوگی یہ جب بھلے چنگے تھے اس سمیں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے اتح اے نبی تم اس وانی کے جھٹلانے والوں کا ماملہ مجھ پر چھوڑ دو ہم ایسے طریقے سے ان کو کرمشہ تباہی کی اور لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی میں ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہوں میری چال بڑی زبردست ہے کیا تم ان سے کچھ بدلہ مانگ رہے ہو کہ یہ اس چٹی یعنی تاوان کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں کیا ان کے پاس پروکش کا گیان ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں اچھا اپنے رب کا فیصلہ ہونے تک سبر کرو اور مچھلی والے یعنی یونوس کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا اگر اس کے رب کی کرپہ اس کے ساتھ نہ ہو جاتی تو وہ نندت ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا آخر کار اس کے رب نے اسے چن لیا اور اسے نیک بندوں میں سملت کر دیا جب یہ ادھرمی لوگ نصیحت کی وانی یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں مانو تمہارے قدم اکھار دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک